باہر اگر اچھی سی بارش ہو رہی ہو تو من کرتا ہے کچھ بڑی حسا بنا کے کھایا جائے ہاں لیکن جسے بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہ لگے ہیلو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جلیبی کی ریسیپی اور ٹرسٹ می اس سے آسان جلیبی کی ریسیپی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور اسے آپ 20 سے 25 منٹ پر بنا کے بالکل ٹریڈی کر سکتے ہیں باہر سے کوئی گری لیکن اندر سے ایک دم رسیلی اس جلیبی کو کھا کر آپ کو مجھا ہی آ جائے گا تو چلیے پینہ کسی دیوی کے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ریڈی کریں گے جلیبی کا بیٹر اس کے لیے میں نے ایک کٹولی میدہ لے لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ دیسی گھی اور ایک پینچ نمک کی اپشنل ہے اور انہیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہمیں اس کا ایک سبود بیٹر ریڈی کرنا ہے جس میں بلکل بھی گانٹے نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر آپ بیٹر کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا بیٹر آپ کو ریڈی کرنا ہے اور اسے اب ہم تھوڑا دیر کے لیے ریسٹ کرنا ہے دیں گے تب تک ہم پرپیر کر لیں گے ہماری چاشنی اس کے لیے میں نے ڈیر کٹوری چینی لی ہے سیم کٹوری لی ہے میں نے جس سے میدہ نہ پا تھا اور ایک کٹوری پانی اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کٹی ہوئی الائچی اب ہم لو میڈیم فلیم پر پکا لیں گے چاشنی کو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے چینی گھننے کے بعد آپ کو اسے صرف دو یا تیم منٹ کے لیے پکانا ہے ہمیں کوئی ایک تار یا دو تار کے چاشنی نہیں چاہیے تو دیکھیں یہاں پر میری چاشنی بلکل اچھا سے ریڈی ہو گئی ہے اور کےسر نے بھی اپنا کافی اچھا کلر چھوڑا ہے چاشنی ریڈی ہوئی ہے یا نہیں اسے چیک کرنے کے لیے آپ اسے اپنی فنگرز کے بیچ میں اس طرح سے لیں گے اس کی کنسسٹینسی آپ کو اوائل کی جیسے لگنی چاہیے جیسے کی کوئی تیل ہوتا ہے ویسا ہی یہ آپ کو فیل ہونا چاہیے اور ہماری چاشنی ہاں پر آلماسٹ ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نیبی کا رس ڈال دیں گے اس سے جو چینی ہے اس کے کرسٹل جمیں گے نہیں اور اب ہم چاشنی کو سائٹ میں رکھیں گے اور چلیں جلے بھی بنانے کے تیاری کرتے ہیں جلے بھی بنانے کے لیے ہمیں ایک فلیٹ بیس کا برطن لینا ہوتا ہے اور اس میں ہم اوائل ڈال دیں گے اوائل یا پھر گھی آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک انچ کی ہائٹ تک ہمیں صرف تیل کو لینا ہے تیل گرم ہو رہا ہے اور ہمارا بیٹر بھی اچھے سے ریسٹ کر چکا ہے اب اس میں انسٹینٹ فرمنٹیشن کے لیے ہم ڈالیں گے اینو جی ہاں اینو سے ہم اس بیٹر کو ملکل انسٹینٹلی فرمنٹ کر دیں گے جیسے ہی آپ اینو کو اس میں مکس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بیٹر ایک دم ہلکہ ہوتا جائے گا اس میں آپ کو بابلز آتے ہوئے دکھائی دیں گے ایک ہی ڈریکشن میں آپ کو اسے مکس کرنا ہے اور اس طرح کا ایک پائپنگ بیگ لے سکتے ہیں یا پھر دودھ، نمک یا کسی بھی طرح کی تھیلی لے سکتے ہیں ویسے لوگ ڈاؤن میں تو میں نے پیپسی کی بوٹل سے بھی جیلیوی بنائی ہے اس کے ڈھکان میں چھید کر کے اگر آپ کے پاس کوئی سوس کی بوٹل ہو تو آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو اب میں اس پائپنگ بیگ میں اس لیٹر کو فیل کر لوں گی اور اوپر سے ہم اسے ایک ریپر بینٹ سے سکیور کر دیں گے تاکہ ہمیں یوز کرنے میں آسانی ہو تو ہمارا پائپنگ بیگ ریڈی ہے اب جرورت کے حساب سے ہم اس میں ایک چھید کٹ لیں گے مجھے جیلیوی بہت زیادہ موٹی پسند نہیں ہے تو میں نے پتلا ہی رکھا ہے شروع میں آپ پتلا ہی رکھیں اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں تو بس اب جیلیویاں بنانا سٹارٹ کر دیں گے دھیان رہے کہ تیل بہت زیادہ گرب نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ جیلیوی کو شیپ نہیں دے پائیں گے اور پرسنلی مجھے یہ والا سٹیپ بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ جیلیوی بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا زیادہ مجھے دار ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی ٹوئے تھما دیا ہو اور بس اب ہمیں اسے ایک طرف سے گولڈن ہونے کے بعد پلٹ دینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہونے تک اسے ہم پکا لیں گے اور جتنا چاہے ڈاک کلر آپ کر سکتے ہیں آپ کی چوئس ہے اور بس ایک بار پک جانے کے بعد ہم ان جیلیویوں کو باہر نکال لیں گے اس کام کے لئے مجھے فوق کا یوز کرنا زیادہ کنونینٹ لگتا ہے اور اب ہم اسے ڈپ کر دیں گے ہماری شگر سیرپ میں شگر سیرپ اس ٹائم پر گنگونا ہونا چاہیے بہت جیدہ گرم یا پھر تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور بہت جار دیر تک ہمیں اس میں نہیں رکھنا ہے اسے انسٹینٹلی آپ اسے نکال لے جیے اور اسی طرح سے ہم باقی کی جلیبیاں بھی بنا لیں گے اور دیکھئے صرف ایک کٹوری میدر سے میری کتنی ساری جلیبیاں بن کے تیار ہوئی ہیں کچھ تو میں نے ساتھ ساتھ کھا بھی لی ہے تو بس گھر پر بنائیے سابسطرے طریقے سے جلیبیاں اور انجوائی کیجئے نیچرل لائٹ میں تو ان جلیبیوں کا کلر اور بھی جیادہ سنتر لگ رہا ہے اور کھانے میں تو یہ لا جواب ہیں ہی تو آپ بھی ٹرائے کیجئے اس آسان سی ریسیپی کو اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر میرے چینلل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی